بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صدق اللہ علیہ وسلم والدین ایک ایسا حساسہ ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کا کوئی نعمل بدل نہیں تمام رشتے بہت اہم ہیں خوبصورت ہیں اللہ نے ہر رشتے کا ایک حسن رکھا ہے چاہے وہ بہن بھائی کو رشتہ ہو ہمارے خونی رشتے ہو یا میاں بی بی کے رشتہ ہو ہر رشتے میں اللہ نے ایک حسن رکھا ہے لیکن تمام رشتوں میں یعنی آج ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آج ہمیں یہ بات سن میں آئی ہے کہ کائنات میں اگر اللہ نے مخلص ترین رشتہ پیدا کیا ہے نا تو سب سے پلہ نمبر والدین کا ہے یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ واحد والد ہیں اور بھی رشتے ہوں گے ہم کسی رشتے کو دنائی نہیں کر رہے لیکن اور والد وہ واحد شخص ہوتا ہے جو چاہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے والدہ یہ چاہے گی کہ میری بیٹی کا مجھ سے زیادہ اچھا نصیب ہو اس کو راہت ملے سکون ملے جو مجھے پریشانی آئی اصل میں جو والدین کو اولڈ ہاؤس کو میں انشاءال آرز کرتا ہوں اس حوالے سے لیکن جو والدین کی سب بھتمیزیاں کرتے ہیں جو والدین کا دل دکھاتے ہیں آج شاید میں کہوں کہ جو اس وقت آزمائش ہیں اور جو پریشانیاں ہیں جو ڈپریشن ہیں کاروباری تنگی ہیں یہ والدین کے دل دکھانے کی وجہ سے کیونکہ سرکار رسال مآاف صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے حضور نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے حضور نے فرمایا ایک صحابی کو فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تر رزق فراخ ہو جائے تو فرمایا تو والدین کی خدمت کر ان کی دعائیں لے تر رزق فراخ ہو جائے گا ایک صاحبی نے ارس کیا اگر میرے والدین زندہ نہ ہو تو فرمایا پھر تو ان کے لئے دعائیں مغفرت کر یعنی والدین کا وجود مسعود اسی نعمت ہے کہ والدین زندہ ہو تو نور انہا نور ہے لیکن آپ دیکھیں دنیا کا کوئی کیسے تعلق اگر فوت ہو جائے تو منافع سارے ختم ہو جاتے ہیں لیکن والدین والدین ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ دنیا سے بھی چلے جائے نہ ان کے منافع پھر بھی جاری رہتے ہیں حدیث سباق میں فرمایا گیا والد یا والدہ یا دونوں کی دونوں میں سے کسی ایک کی قبر بر اب والدین زندہ نہیں ہے حضور فرماتے ہیں بچہ جمعہ کے دن جا کر سورہ ایسی کی تلاوت کرے فرمایا اللہ بچے کی مغفرت فرمایا گا والد کی مغفرت فرمایا لیکن آج بدقسمتی ہے ایک طبقہ ہے واقعی ایسا ایک مرتبہ آج سے کوئی پندرہ سال پہلے یہ بات ہو گیا تھا میں ہیدر آباد پروگرام کرنے جا رہا تھا تو ہماری گاڑی خراب ہو گیا گاڑی خراب ہوئی اس وقت یہ موٹر وے نہیں بناتا جو ہمارا عظیم الشان موٹر وے بنے بنا ہیدر آباد تک تو یہ موٹر وے سب بنا رہتا تو گاڑی آپ اس طرح لے جا ستے تھے تو سامنے ایک مطبع فلائی سینٹر تھا جس کی بڑی ایمبلنس وغیرہ کراچی میں چلتی ہے تو وہ سینٹر تھا تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو کسی نے گاڑی رکھ کر کہا ہمیں پیشان لیا کہا اسے کہنے آپ فلائی سینٹر ہے سامنے وہاں لے جائیں ان کے پاس کیونکہ ایمبلنس وغیرہ چلتی ہیں تو آپ کو وہاں کو نہیں کوئی ٹرائیور مل جائے گا مکانیک مل جائے گا اور یہ کام ہو جائے گا خیر ہم وہاں چلے گا تو پتہ پڑا کہ یہ اولڈ آؤس ہے تو ہم نے وہاں ایک فارم بھرا ان کی فارمیلیٹی تھی اور کہا کہ ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں یقین مانی حضرت جب وزٹ تو ہم نے کر لیا خیر ہمیں اہدرابان نہیں پہنچ پائے کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے تھے پرگرام مس ہو گیا ہمارا لیکن میں اس کے بعد کئی ہفتوں تک بہت غم گیند رہا آپ یقین مانے مفتی صاحب خدا کی قسم آج بھی میں ابھی یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو لیڈیز کے ڈیپارمنٹ تو ہم نہیں گئے جہاں مرد تھے جہاں پر روڑے تھے یعنی آکر ایک شخص نے آکر مجھے پتا کیا کہا بڑے میانے مجھے آج بھی ان کا چہرہ یاد ہے انہوں نے کہا تم کہا ہیدراباد میں رہتے ہو بیٹا میں کہا میں کراچی میں رہتا ہوں بیٹا ہیدراباد جاؤں نا تم تو وہ فلاں علاقے بھی میرا بیٹا رہتا ہے اس کو جا کے بولنا مجھے میرے پوتا پوتی بہت یاد آتا ہے حالانکہ یہ چھوڑ کے چلا ہی ہے آپ یقین میں نے میرے میرے آواز بھر رہی ہے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب والد صاحب انتقال کر گئے میں والد صاحب مجھے سہتر آیاد بھی نہیں ہے تو والدین کیا ہے ان سے مجھے مفتی صاحب نے فرمایا والدین کیا ہے ایک شخص نے تو بات کہی وہ کہا کہ تم جا کے میرے بیٹے سے کہنا وہ فلان فلان علاقے میں رہتا ہے پوتے پوتے یاد آتے ہیں اور ان کو جا کے بولنا کہنا میں بہت خانست آتا تو یہاں چھوڑ کے چلے گا اب میں خانست ہوں گا نہیں یہ والدین ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جب آج بھی والد آپ دیکھیں والد صاحب تھکے بھی آتے ہیں یعنی ہم بھی اب گھر پہ جاتے ہیں بچے اگر سو جائیں کبھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں پررائم میں جاتے ہیں تو ہم کبھی صبح کے نکلے میں لیکن یہی ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ماں بدولت صاحبِ بہدر جو ہے وہ کام کر کے آئے اور اگر باپ نے بول دیا بیٹا مجھے گھرا پان لاکر دے دوں مجھے یہ دوائی لا دوں ربی میں کام کر کے آئے تمہیں پتا نہیں ہے ایک ہی دفعہ بتا تو اللہ اکبر تو یہ والدین ہیں خدا کے لیے ان کی قدر کو جانی ہے کیونکہ رسول اللہ جو صاحبِ شرح ہے آقاِ دوجہاں نے فرمایا تو والدین کو رازی کر اللہ تجھے روزی بے دے گا